عدل جس کا تقاضی قانون اور ثابتہ کر رہا ہو اس ثابتے سے قانون جس وزن کا تقاضی کیا اس سے صغہ نکل جائے پھر یہ مولانا یہ قروج کتنی قسم پر ہوگا یا تحقیقی ہوگا یا تقدیری تحقیقی کس کو کہتے ہیں جس کے ہمارے پاس کوئی اور تقدیری کس کو کہتے ہیں کوئی دلیل موجود نہ ہو تو دو قسم پر آیا تقدیرا ہوگا یا تقدیرا جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہو تقدیرا جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو مولانا تو جیسے سلاسہ اور مسلسہ ہے یہ دراصل کیا تھا مولانا سلاسہ سلاسہ کیونکہ اس کا معنی ہے تین تین معلوم ہے یہ لفظ بھی دو تھے معنی بھی دو ہوئے پھر مولانا اس سلاسہ 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 ان سے عدول کر کے اس کا عدل کیا گیا مولانا پھیرا گیا اور ایک نیا بازن سلاسہ اور ایک مسلسہ بنا لئے گئے سلاسہ کا معنی بھی تین تین مسلسہ کا معنی بھی اسی طرح اخر ہے مالانا یہ جمع ہے اخرہ کی اخرہ مہنس ہے آخر کی اور آخر اس میں تفضیل ہے لیکن یہ استعمال غیروں کے معنی میں ہوتا ہے غیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ مالانا اس میں تفضیل کی جمع ہوئی مہنس کی اور اس میں تفضیل کی استعمال کے تین طریقے ہیں علف لام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا مند کے ساتھ معلوم ہوا اضافت والی حالت چھوڑ دیں باقی دو حالتیں یا تو یہ اخر مند سے معدول ہے یا یہ اللہ اخر سے معدول ہے سمجھ میں آیا بھائی اور پھر آگے بتلایا جمع یہ جمع مالانا یہ جمع ہے کس کی جمعہ کی اور جمعہ دو قسم پر ہے ایک جمعہ کونسا ہے صفت مشبہ ہے اور ایک ویسے اسم ہے تو جو صفت مشبہ ہے جیسے ابیز بیضا اس کی جمعہ کیا آتی ہے فعلن کیا آتی ہے فعلن جیسے بیضن یہ اصل میں کیا تھا بیضا کی جمعہ ہے بیضن جیسے حمراء کی جمعہ کیا ہے حمرن حمرن تو حمرن بیضن ایکی وزن ہے مالانا یہاں کسرہ یا کی وجہ سے دیا سمجھ میں آیا جیسے بھی فعلن ہوتا فعلن نہیں ہے یہ تو فعلن کی جمعہ اگر وہ صفت ہو تو فعلن آتی ہے اور اگر اس میں محض ہو تو پھر اس کی جمعہ کیا آتی ہے فعلن 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 سحرہ سحرہ ہے اس کی جمعاتی ہے سحرہ اور سحرہ تو معلوم ہوا یہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں معلوم ہوا ان میں سے کسی ایک سے معدول ہے یا تو یہ فعلن سے معدول ہے یہ جمع یا یہ مالانا فعالات جمعہ سے معدول ہے یا یہ فعلوات جمعوات سے معدول ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تقدیری کے مثال جیسے عمر و زفر یہ تقدیری جس کے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں نحویوں نے فرض کر لیا صرف اپنے قانون کو بچانے کے لئے نحوی قانون ہے بھئی کہ غیر منصرک صرف اس کو پڑھیں گے جس میں دو اسباب منصر یا ایک قائم مقام دو کے ہو اس کے اندر دیکھا کہ کوئی اس میں تو صرف ایک عالمیت ہے دوسرا سبب بھی کوئی نہیں اور عرموں سے ہم جب بھی سنتے ہمیشہ یہ کیا سنتے ہیں اس کو غیر منصرک سنتے ہیں اب مجبور ہوئے اس میں ایک اور سبب غیر منصرک پڑھنا ایک سبب کی وجہ سے اور ایک سبب کی وجہ سے تو غیر منصرک نہیں تو مجبور ہو کر اس میں عادل کو مان لیا فرض کر لیا اور عادل کے علاوہ اور کوئی سبب اس میں ماننا ممکن نہیں تھا مولانا اور ایک چوتھی ایک تیسری چوتھی نئی بات جو بتائی کہ ادنے تقدیری ہی ہے کس کے اندر بابے قطامہ کے اندر بھئی قطامہ یہ آپ نے نئی بات پڑھی قطامہ کے باب سے کیا مراد ہے مولانا جس میں وہ فعال وہ فعال جس کے اندر کتنی شرطیں ہوں چار ہوں نمبر ایک کیا اسم ہو نمبر دو علم ہو نمبر تین مونس ذات کا نام ہو نمبر چار آخر میں را نہ ہو اگر را ہو وغیرہ تو پھر وہ مولی بن جائے گا جیسے حضاری سمجھ میں آیا را نہ ہو تو اس میں بھی عادل تقدیری ہے بھئی پھر اس کے بعد میں نے بتلایا دو باتیں اور بھی ہم نے ہدایت انہمے پڑھی تھی ایک یہ کہ یہ اگرچہ وہ بات مثالوں سے ظاہر ہو رہی ہے یہاں پر کیا کہ یہ وصفیت وصف اور عالمیت اس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے دیکھو سلاسہ مسلسہ اخرہ جمع یہ سارے اوصاف معلوم ہوا عدل وصف کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے عمر اور قطام یہ دونوں عالم ہیں مولانا معلوم ہوا یہ کس کے ساتھ عادل جمع ہو جاتا ہے عالم کے ساتھ بھی البتہ وزن خیل کے ساتھ یہ کبھی جمع نہیں ہوتا کیوں نہیں جمع ہوتا بھئی اس کے اپنے وصیل کے اپنے عوضان ہیں جن میں سے کوئی بھی وزن عادل عادل کے چھے عوضان ہیں ان میں سے کوئی بھی وزن خیل والا نہیں سمجھ میں آیا وہ کون کون سے ہیں بھئی مفعل فعال ہے مفعل ہے فعال ہے فعال ہے فعال ہے فعل ہے اور فعل ہے شہی عوضان آج وصف کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہتے ہیں الوصف شرط وصف کے لئے شرط یہ ہے کہ ہو مولانا اصل میں یعنی بیعتبار اصل وضع کے وہ کیا ہونا چاہیے وصف ہونا چاہیے بعد اصل وضع میں تو وصف نہیں بعد میں بطور وصف کے استعمال ہونے لگا یہ مراد ہے یہ مؤثر یہ وصفیت تو ہے لیکن منع سب کا سبب بننے میں مؤثر نہیں تو وصف کی شرط یہ ہے مولانا کہ وہ اصل وضع کے اندر کیا ہونا چاہیے وصف اور مولانا یاد رکھو یہ اصل وضع میں وصف ہونا یقینی ہو وهمی نہ ہو اصل وضع میں وصف ہونا کیا ہو یقینی ہو کوئی وهمی بات نہ ہو جی اس پر آگے آنے والا ہے مسئلہ وہ پھر اس ذکر کروں گا تو کہتے ہیں اصل وضع میں وصف ہونا چاہیے فلا تذر غلبت ای غلبت الاسمیت لہذا پھر اس کو غلب اسمیت نقصان نہیں دیتا غلب اسمیت کسے کہتے ہیں تعریف لکھ لیجئے بھئی غلب اسمیت کہتے ہیں تخصیص اللفظ ببعض ما وزیع لہو تخصیص اللفظ ببعض ما وزیع لہو تخصیص اللفظ لفظ ببعض ما وزیع لہو ببعض ما وزیع لہو لکھ لیا بھئی غلب اسمیت کس کو کہتے ہیں کہ لفظ خاص کر دینا اپنے باز موضوع لہو کے ساتھ اپنے باز موضوع لہو کے ساتھ خاص کر دینا یہ کیا کہلاتا ہے مولانا غلب اسمیت کہلاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یعنی لفظ کا اپنے کچھ افراد کے ساتھ خاص کر دینا یہ کیا کہلاتا ہے غلب اسمیت دیکھو مولانا عربی کے اندر اسود اسود کا لفظ وضع تھا ہر کالی چیز کے لئے کوئی بھی کالی چیز ہو آپ اس کو کیا کہیں گے اسود یہ کالی ہے تو اسود کا لفظ وضع تھا کس کے لئے ہر کالی چیز کے لئے لیکن بعد میں اس کی تفسیص آگئی بعض افراد کے ساتھ تو ہر چیز کالی ہو اسے اسود کہتے ہیں ایک ساتھ کی قسم بھی تھی وہ کالا ہے وہ بھی اس کے افراد میں سے ہوا اس کے بارے میں بھی آپ کیا کہیں گے حازہ اسود یہ کیا ہے وہ جیسے یہ بستہ کالا ہے یہ ٹوپی کالی ہے یہ کپڑے کالے ہیں یہ دیوار کالی ہے یہ کالا ہے یہ ساتھ کالا ہے تو کتنے افراد ہیں اس کے اسود کے مولانا بہت سے افراد تھے انہی میں ایک فرم کیا تھا سام بھی تھا وہ بھی جب کالا ہے تو کہیں کہ حازہ اسود یہ کیا ہے کالا تو یہ اس کے افراد میں تھے تھا لیکن پھر اس لفظ کو جو عام تھا بہت سے افراد کو شامل تھا اس کو ان افراد کے ساتھ خاص کر دیا گیا یہ جو کالے سام تھے اس کے لئے خاص کر دیا گیا اس کو کیا ہوا غلب اسمیت آگیا تھا تو غلب اسمیت آگیا اس کو کیا بنا دیا اپنے نام بنا دیا اس کالے سام کا نام ہی کیا رکھ دیا اسود رکھ دیا بھئی یہ لفظ تو عام تھا تو اس کی تخصیص کر دی کس کے ساتھ باز افراد اب اس نوع کا سام نظر آتا تو آپ کہتے ہیں اسود حاضر اسود سمجھ میں آیا تو اس کے ساتھ یہ خاص ہوا نام ہی ہو گیا اس کے لئے سورة سمجھ میں آ رہی ہے اسم ہوا ہے عالم نہیں ہوا اسم اور عالم جانتے ہو بھئی عالم کا ایک فرد ہوتا ہے اسم بہت سے افراد ہوتے ہیں بھئی ایک کالا سام پایا آپ نے کہا وہ قسم جو خاص تھی آپ نے کہا کہا حاضر اسود یہ کیا ہے کہا یا نہیں کہا آپ نے ایک اور آگیا آپ نے کا حاضر اسود یہ بھی کیا ہے اسود ہے وہ اسام کے دوسرا ہے اس جیسا ایک اور آیا تیسرا آگیا آپ پھر کیا کہیں گے حاضر اسود یہ بھی کیا ہے معلوم ہوا عالم نہیں ہے عالم ہوتا تو ایک ہی فرد ہوتا یہاں تو کتنے افراد آگئے تین افراد آگئے سمجھ اور بعد میں کیا آیا اس پر غلب ہے کہتے ہیں بعد میں غلب ہے اسمیت آ بھی جائے تو کوئی نقصان نہیں اب بھی یہ وصفی اگرچہ یہ اس وقت نام بن چکا ہے لیکن پھر بھی وصفیت معتبر ہے اس کے اندر وصفیت تھی وہ کیا ہے اور وہ غیر منصرف کا سبب بنے گی یا نہیں بنے گی بنے گی سمجھ میں آیا لہذا اس وقت غیر منصرف ہوا ایک پہ اس میں کیا آیا وصف دوسرا کیا ہے وزن فیل ہے مالن اسرم وزن بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر ایک لفظ اسلے وزن میں وصف نہیں ہے بعد میں بطور وصف کے استعمال ہونے لگا اب یہ وصف تو ہے اس کے اندر لیکن کیا مؤثر ہے غیر منصرف کا سبب بنے میں جیسے مالانا مرار تو بن نسو تن اربع آپ نے کہا بھئی اربع کا لفظ دیکھ رہا ہے نسو کے لئے صفت بنائی نسو موصوف کتنی عورتیں تھی چار تو اربع صفت آپ یہ لفظوں میں بھی صفت بن رہی ہے اور وزن فیل بھی ہے مالانا تو کہنا کیا چاہیے تھا مرار تو بن نسو تین اربع تو سبب آگ ہے مالانا وصف بھی موجود اور وزن لیکن یہ وصفیت معتبر نہیں ہے تو ہم مانتے ہیں یہ وصف ہے اس وقت لیکن معتبر یعنی غیر منصرف کا یہ سبب نہیں بنے گی مولانا معتبر ہے وہ سبب بنتا ہے جو اصل وزن میں کیا ہو اور اربع کا لفظ تو وزن تھا چار کے عدد کے لئے یہ ایک عدد کا نام ہے جو تین سے بڑا ہو اور پانچ سے چھوٹا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں چار تو یہ مالانا عدد کا نام ہے یا یہ وزن میں یہ وصف نہیں آپ چاہے وصفیت اس میں آ بھی جائے بعد میں تو معتبر نہیں یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی شرط یہ ہے مالانا کہ ہو نہ چاہیے وہ اصل وزن کے اندر فلا تظر غلب تو اس کو ضرر نہیں دے گا غلب یعنی غلب اسمیت فلدالی کا اسی وجہ سے صوری فا منصرف ہوگا مرر تو بنشو تین اربعین دیکھائیں اربعین کیا ہوگا منصرف ہوگا ونتنہ اور ممتنے ہوگا یعنی صرف یعنی منت غیر منصرف ہوگا ممتنے ہوگی کیا چیز ممتنے ہوگی صرف مولانا صرف ممتنے ہوگی کس کی صرف ممتنے ہوگی اسود کی کس کی اسود یعنی اس کو منصرف پڑھنا ممتنے ہوگا جائز نہیں سمجھ میں آیا بھائی ومتنہ اور غیر منصرف ہوگا کون والا اسود کال سام کا نام و ارقم اسود و ارقم للحیت اسود اور ارقم جو کس کے لئے ہیں سام کے لئے بھائی اسود وہ سام جو کالا سے خاص قسم کا کالا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسود ایک مولانا چت کبرہ سام ہوتا ہے نشان ہوتے ہیں کالے اور سفید سام اس کو ارقم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ارقم کہتے ہیں اور اسی طرح ممتنے ہے سر کس کس ممتنے ہے سر بھائی ادہم کی کس کے ادہم وہ ادہم اصل وضع میں تو تھا مالانا کالی چیز کے لئے سیاہ چیز کے لئے جس میں سیاہی ہو مالانا اس کو کیا کہتے تھے ادہم جس میں بھی سیاہی تاریخی سیاہی اس کو کہا ادہم لیکن بعد میں بیڑی کا نام رکھ دیا بیڑیاں جانتے ہیں نہیں جو قیدیوں کو پہناتے ہیں وہ مراد ہے تو بیڑی کا نام کیا رکھ دیا ادہم کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتی ہے سیاہی بیڑی بھی تھی پھر اس کا نام خاص ہو گیا کس کے ساتھ ان بیڑیوں کے ساتھ بیڑیوں زنجیر وغیرہ جو ہیں اور ممتنے ہے سرخ سے مالانا غیر منصر پڑا جائے گا کس کی سرخ ممتنے ہے اسود کی ارقم کی اور ادہم کی لیل قید ادہم جو کس کے لیے ہے بیڑی کے لیے ہے سب کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی مشکل تو نہیں وَضَعُفَ مَنْعُ أَفْعَ لِلْحَيَتِ اور ضعیف ہے مَنْعِ سَرْف مالانا ضعیف ہے مَنْعِ یعنی غیر منصر پڑھنا ضعیف ہے کس کو افعا کو لِلْحَيَتِ کس کے لیے یہ سام کا نام ہے وَأَجْدَلِ لِلْسَقْرِ اور اجدل یہ نام ہے مولانا شکرے کا شکرہ جانتے ہو بھئی اقعب کی نسل کی چھوٹا ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی وَأَخْيَل لِلْطَائِرِ اور اسی طرح ضعیف ہے اقعب جو نام ہے کس کا ایک پرندے کا بھئی کس کا نام ہے بھئی افعا سام کا نام ہے اجدل سخر شکرے کا نام ہے اخیل یہ پرندے کا نام ہے اب دیکھو ان سب میں دیکھو افعا کے اندر وزن فیل بھی ہے وصفیت بھی ہے اجدل کے اندر مولانا وصفیت بھی ہے وزن فیل بھی ہے ضعیف ہے دیکھو افعا سام کا نام ہے کیوں ضعیف ہے مولانا کہتے ہیں اس لیے کہ ان کا اصل وضع میں وصف ہونا یقینی نہیں وهمی ہے وهم پڑھتا ہے کہ شاید یہ اصل وضع میں کیا ہوں وصف ہوں لیکن کوئی یقینی بات نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا نا کہ اصل وضع میں وصف ہونا کیا ہو یقینی ہو وهمی اور ان کا اصل وضع میں وصف ہونا وهمی ہے یقینی نہیں دیکھئے کیسے افحا اس میں شبہ پڑھتا ہے شاید یہ بھی وصف ہے مولانا صفت مشبہ ہے کس سے فاوتن سے بنی ہے کس سے بنی ہے فاوتن سے بنی ہے اور فاوتن کہتے ہیں خبز کو مولانا خبز خباست خبز فاوتن تو یہ افحا ایک سامس ہے بڑا خطرناک اور زہریلہ قسم کا تو چونکہ اس میں بھی خطرناک سامس ہے زہریلہ ہے اس میں خباست ہے تو ہو سکتا ہے شاید یہ افحا کسے بنایا ہو فاوتن سے اور یہ سامس بھی چونکہ بڑا خطرناک اور زہریلہ تھا تو یہ بھی اس کے افراد میں سے تھا لیکن پھر اس کو افعاد کو اس کا نام بنا دیا گیا لیکن کیا یہ بات قطعی ہے یا صرف وہمی ہے قطعی طور پر یہ بات ہے نہیں جگت نہیں تو اس کا غیر منصرق پڑنا ابھی ضعیم ہے کیا ہے ازیدہ اجدل مالانا شکرے کا نام ہے اجدل اس میں وہم ہے شاید یہ جدل سے ماخوض ہو جدل طاقت کو کہتے ہیں قوت کو تو چونکہ شکرہ بھی اوقات کی ایک قسم ہے بڑا طاقت ور پرندہ ہے دوسرے پرندوں کا شتار کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس جدل طاقت اور قوت سے صفت بنا لی ہو اجدل طاقت والا اب جو بھی طاقت والا ہے وہ اجدل کا فرد ہے جو بھی طاقت والا ہے بھئی اصل وضع کی بات کر رہو نا اجدل طاقت والا اگر یہ کس سے ماخوض ہو جدل تو ہر طاقت والے کو کیا کہیں گے اجدل لیکن پھر اس کو خاص کر دیا کس کے ساتھ شکرے کے ساتھ غلب اسمیت آیا تو اس کا اصل وضع میں وصف ہونا یقینی ہے یا وہمی ہے یقینی نہیں اگر یقینی ہوتا پھر تو ہم اس کو کیا پڑھتے غیر منصرف ہی پڑھتے لیکن یقینی نہیں لہذا اب مغیر منصرف پڑھنا بھی ضعیم اسے اجدل پڑھیں گے اسی طرح اخیال مولانا یہ بنا ہے خیلان سے اخیال کس سے خیلان خیلان جمع ہے خال کی شاید اس سے بنا ہوا ہم ہے یقینی نہیں خیلان جمع ہے خال کی اور خال کہتے ہیں داق کو نشان یہ ایک پرندہ ہوتا ہے اس کے جسم پر بڑے داق نشان ہوتے ہیں تو اس کا نامی اخیال رکھتی تو اس میں شبہ ہے امکان ہے شاید یہ اخیال کس سے بنا ہو خیلان سے اور خیلان جمع ہے کس کی خال کی اور خال کیا ہے داق داق تو مانا کیا ہوا داق والا اخیال کا کیا مانا داق والا اب دنیا کی کوئی بھی چیز تھی اخیال داق والی تھی اس پہ کیا صادق آتا تھا کہ یہ کیا ہے اخیال ہے اس پرندے میں بھی چونکہ داق تھے یہ بھی کیا ہوا اخیال ہوا پھر اس لفظ کو خاص کر دیا کس کے ساتھ اس پرندے کے ساتھ تو وہم آیا یا نہیں آیا مولانا لیکن کیا یہ کوئی قطعی بات ہے صرف وہم ہے وہم ہی بات ہے قطعی نہیں جو قطعی نہیں تو اس کا غیر منصرف ہونا بھی ضعیم ہے سمجھ میں آیا سب کو اچھی طرح بہت سمجھ میں آگئی تو اخیال یہ ایک پرندہ ہے مولانا عرب میں عرب اس کو بڑا منحوس سمجھتے تھے بڑا منحوس سمجھتے حتی کہ ضرب المصل بن گیا ہے نحوس میں اس کا نام کوئی کہنا اور کسی کے بارے میں بڑا ہی منحوس ہے تو کہتے ہیں فلان اش ام من اخیال فلان تو اخیال پرندے سے بھی زیادہ منحوس ہے تو یہ نحوس سمجھ میں آیا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قوے کی خاص قسم ہے اس کو اخیال ہدایت انہ میں ایک دو باتیں اور بھی آپ نے پڑھی تھی وہ کیا وصف کے بارے میں کہ وصف عالمیت کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا وصف کبھی عالمیت کے ساتھ جمع کیوں نہیں جمع ہو سکتا کیونکہ عالم دلالت کرتا ہے ذات معین پر اور وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر یعنی ذات غیر معین پر اور یہ دونوں آپس میں زدین ہیں جمع نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتا ایک چیز معین بھی ہو اور مبہم بھی ہو تو یہ دونوں آپس میں جمع کیا وجہ ہوئی وصالف کس دلالت کرتا ہے اور وصف کس پر دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر یعنی ذات غیر معین پر لہذا دونوں جمع نہیں ہو سکتے بحث سمجھ میں آئی بھئی خلاصہ بحث کیا ہوا وصف کے بارے میں کہ اس کو اصل وضع میں کیا ہونا چاہئے وصف لہذا بعد میں اگر غلب ہے اس غلب ہے اس وضع میں وصف نہیں اور جب کہ اس وضع اور ادہم یہ سارے کیا ہوں گے منصرف کیونکہ یہ اصل وضع میں کیا ہیں یہ وصف ہیں اصل وضع میں بعد میں اگر چھ غلب اس میں اتا گیا ہے جب کہ افع اجدل اور اخیل ان کا غیر منصرف پڑھنا لئی کیوں کیونکہ ان کا وصف ہو نا یقین نہیں بلکہ کیا ہے تیرا وحبی ہے هذا هو المرام اللہ عالم بحقیقت القرم